اوکے گوڈ ماننگ دھیان سے سنیے گا پہلے اور پھر ساری انیلیسس آپ کو سمجھ مائے گی کل مارکٹ میں کیا ہوا اچھا فال ہوا اس کے بعد ایک رائز دیکھنے کو ملی آج مارکٹ میں گیپ ڈاؤن ہوا اور گیپ ڈاؤن کے کیس میں ہماری انیلیسس کہہ کر رہی تھی کہ ہم ایک رائز دیکھیں گے مارکٹ میں اس کے بعد اس پوائنٹ کو دھیان میں رکھیں گے اس سے اوپر مارکٹ نکلتا ہے تو ہی ہم بائے کریں گے دروائی سیل میں رہیں گے اب ویٹ کرنا ہے دیکھیں جس نے یہ پوزشن بنا لی تو بنا لی ٹھیک ہے لیکن نہیں بنا پائی تو پھر آپ اس سیکنڈ لیگ میں جو سوچ رہو کہ مارکٹ نیچے آئے گا پھر اوپر جائے گا یہ آپ کے لئے ٹیسٹنگ پوائنٹ ہے ٹیسٹنگ پوائنٹ کیوں ہے مارکٹ اب سٹرنٹ چیک کر رہا ہے اگر یہ سٹرنٹ اوپر کی طرف نکل جاتی تو سٹرنٹ ہے اگر آپ کے منمہ آ رہا ہے کہ مارکٹ گر سکتا ہے تو آپ یہ امید کیجئے مارکٹ سے کہ یہ والا جو لیگ بن رہا ہے مارکٹ میں وہ ویک ہو اور دیفنیٹلی وہ ویک تھا اور اس نے ایک سپورٹ بھی کریٹ کیا تھا اور وہ سپورٹ کیا ہوا بریک ہو گیا ٹھیک ہے ایک پوائنٹ یہ ہے دوسری باب مارکٹ نیچے گر گیا مارکٹ میں یہ والا لو ہے مارکٹ یہ والا لو کا جانا اس لئے امپورٹنٹ تھا مارکٹ اگین یہ کیا ہے سٹرگل کر رہا تھا اوپر نہیں جا پا رہا تھا تو مارکٹ کیا کرے گا جو یہاں پہ بائنگ کر رہا ہے یعنی جو جو سب سے لو جس کے سب سے سستی پرائز لی ہے وہ لینے کی کوشش کرے گا تو اس کو کیسے انیلائز کرو گے اس کو ایسے انیلائز کر سکتے ہو کہ کم سے کم مارکٹ کو یہ لو جانا چاہیے ابھی اگر میری ٹیلی گرام پر واپس آپ دیکھو گے تو میں نے کہا کہ بینگ نفٹی اپنے لوگ کو لینا چاہیے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا لوگ کو اس لئے لینا چاہیے کہ مارکٹ میں کم سے کم اگر لوگ کو لے گا یہاں پر اس کو ایسے ملیں گے تو مارکٹ میں اگر کوئی مومنٹ آئے گی تو آئے گی ٹھیک ہے یہ ہم نے بولا تھا کریکٹ اور مارکٹ فال کر گیا اب ایک چیز اور آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ وہ یہ ہے کہ بینگ جب یہ نفٹی چل لہا تھا تو آپ ایک بار دھیان سے دیکھے گا ابھی واپس ٹیلی گرام پہ پھر سے واپس ٹیلی گرام پہ جائیے گا آپ اور پتہ کیجئے گا کہ وہاں پہ میں نے کیا کہا تھا جیسے یہ جو ٹریٹ شروع ہوا تھا کل کا یہ جو فال شروع ہوئی تھی اس فال سے فہلے آپ کو میں نے کچھ چیز بتائی تھی وہ کیا بتائی تھی آپ پھر سے واپس اس ٹیلی گرام کے لنک پہ جائیے گا مارکٹ کیا ہوتا ہے ڈاؤن سائیڈ اوپن ہوتا ہے مارکٹ کیا کرتا ہے ایک بیس کریئٹ کرتا ہے یہاں پہ بیس کریئٹ کرتا ہے اور میں نے کیا کہا تھا کہ مارکٹ میں ایک ٹرینڈ لائن بنی ہوئی ہے اس ٹرینڈ لائن پہ مارکٹ جب یہ مارکٹ میں یہ والا پورشن بن رہا تھا تو میں نے کیا کہا تھا مارکٹ میں ایک رائز ڈیو ہے اور پھر مارکٹ میں جو ویکنس ہے اس ویکنس کے اکورڈنگ نفٹی کی ویکنس کے اکورڈنگ مارکٹ اپنے لوگ کو نکالے گا دیکھیں اب کیا ہے اپنے لوگ کو نکالے گا یہ تو کلکل کلیر ہے نکال دیا اب یہی چیز ہوتی ہے کہ اب لوگ کو نکالنے کے لیے مارکٹ میں اگر آپ اس پوزیشن پر اپنا سیل ٹریٹ بناتے اس پوزیشن پر تو آپ کو کچھ نہیں ملتا آپ کو ایسیل ملتا تو آپ کو مارکٹ میں کیا چاہیے اگر سیل بھی کرنا ہے تو سپیس چاہیے اس سپیس کو ہم سیل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کچھ اچیب کرنے کے لیے ہے یہاں در مارکٹ مان لو یہی سے واپس بھی جاتا تو آپ کے پاس کچھ تو پلے کرنے کے لیے سپیس ہوتا لیکن ٹھیک ہے یہ بات ہے آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ ایسا میں نے کیوں کہا کہ مارکٹ ایک بار اوپر جانا چاہیے مارکٹ جب تک بائر کوئی ایکٹیویٹ نہیں کرے گا ایک فری فال جو مارکٹ میں ہوتی ہے وہ نہیں آئے گے اب آپ کو بہت کلیر سپاس سمجھ میں آگیا ہوگی اب دیکھتے ہیں آج کے کہانی آج کے کہانی کہہ ہے مارکٹ نے فال کیا ہوا ہے مارکٹ نے لازٹ ٹائم پہ ساپ سیلنگ اور پھر بائنگ آئی ہے ٹھیک ہے اب ایک چیز بالکل کلیر ہے اب یہ جو بات کلیر ہے کہ مارکٹ میں ابھی بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ابھی بھی ہم ویکنس کو سیل کریں گے سیم سیٹ اپ کے آج امیر کیجئے مارکٹ دیکھیں یہ اگر گیپ اوپ ہوتا ہے یا گیپ ڈاؤن ہوتا ہے گیپ ڈاؤن کے کیس میں پھر سے رائج دیکھے گا پھر سے ڈاؤن سائٹ دیکھے گا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے اگر گیپ اوپ ہو کیا پھر وہ یہاں سے ایک ساپ سیلنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو بائس بلکل سیلنگ کا ہے ٹرینڈ بلکل سیلنگ کا ہے بس دھیان بھی سیلنگ میں ہی دینا ہے اگر اوپر کی طرف آئے گا تو دیکھے گا مارکٹ میں وہ دیکھے گا ہم واپس سے یاد رکھیں گے ویکنس کو سیل کریں گے مارکٹ سٹگل کرے گا اوپر کے طرف تو سیل کریں گے بس سیل کریں گے ٹھیک ہے اور کوئی بھی آپ لوگوں میں یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ انیلسس دیکھتا ہوگا اگر دیکھتے ہیں تو کمنٹ کیجئے کیونکہ میں اس کو ڈسکنٹینیو کر دوں گا اگر یہاں پہ کوئی اس کا بیور نہیں ہے کوئی کمنٹ نہیں کرتا کسی کو انٹریسٹ نہیں ہے دیکھیں میں بیور بیور سپ کے لئے نہیں کر رہا ہوں میں پیسے کمانے کے لئے نہیں کر رہا میں بہت یہ رب ویڈیو بناتا ہوں اور سپ کونسپٹ بیس پر بناتا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرے پاس ایڈیٹ کرنے کے لئے وقت نہیں ہے ٹھیک ہے صرف کیونکہ میں ایک ٹیلی گرام گروپ چلا رہا ہوں میری تھوڑی سی جمعیداری بنتی ہے اس حساب سے میں آپ لوگوں کے لئے تھوڑی سی ویڈیوز بناتا ہوں آدھر وائچ ٹائم نہیں ہے تھنکی